الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللزین استفا الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکا والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لکد کان لکوم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ اللہم صلی وسلم وبارک عَلَى ذَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْعَالِ عَدَدَ خَلْقِكَ يَا اللَّهُ یَا اللَّهُ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِیم یَا حَيُّ وَيَا قَيُّوم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيث مُحْزَزُ وَمُحْتَرَم سامینِ زِوَقَار اللہ رب العزت جلَّ مَجْدُهُ کا فضل بھی ہے اس کا کرم بھی ہے اس کی انعیات بھی ہیں کہ اس نے ہمیں کامل شعور کے وقت دنیا میں بھیجا کہ جس وقت دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آسمانی شعور دنیا میں بانٹ چکے تھے آسمانی معرفت دنیا میں بانٹ چکے تھے اور آخر میں جو مخفی ذات تھی جو مخفی حقیقت تھی اس کے اظہار کے لیے آخری رسول اور آخری پیغمبر جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبوس فرمایا تمام انبیاء اور تمام رسول اور تمام نبی ایک ہی جیسی تعلیمات لے کر دنیا میں آئے اور وہ تعلیمات تعلیمات توحید تھی سبحانہ محمد یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ خالق ہے تمام کائناتِ حَسْتُ و بُودھگا اور وہ رازق ہے رازق ہے تمام حیوانات و جنات و انسان یعنی جس کو غذا کی ضرورت ہے چاہے جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں اور شعور اس نے اپنی معرفت کے لیے جمادات میں بھی رکھا ان کی ضرورت کے مطابق نباتات میں بھی رکھا ان کی ضرورت کے مطابق حیوانات میں بھی رکھا ان کی ضرورت کے مطابق اور انسانوں میں بھی رکھا ان کی ضرورت اور اقل و شعور کے مطابق اور انسان کے لیے اس شعور کو ارتقاء میں لے جانے کے لیے مسلسل پیم انبیاء بھیجتا رہا نبی انسانی شعوری ارتقاء کے لیے دنیا میں مبوض ہوتے رہے ہیں اور شعور کہتے ہیں اس نور کو شعور کہتے ہیں اس نور کو جس سے عالم خلق اور عالم عمر اس میں کوئی چیز انسانی وجدانی آنکھ سے پوشیدہ نہیں رہتی اور جس کے اندر جس قدر شعور زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر نور زیادہ ہوتا ہے جس کے اندر جتنا شعور زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر نور زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں عالی شعور کی واحد مثال جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے شعور کی اس چوٹی پہ آپ فائز تھے کہ آپ کو سرابہ نور قرار دے دیا گیا آپ کو سرابہ نور قرار دے دیا گیا اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جاکم من اللہ نور یہ میرا حبیب اور یہ میرا آخری رسول اور یہ میرا آخری نبی وہ ہے جس کی نگاہ سے عالم حست و بود میں عالم خلق و عمر میں کوئی چیز بھی میں نے چھپا کے نہیں رکھی اور وہ پیغمبر اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام انبیاء کی شعوری تعلیمات اردی سماوی تمام جمع کر دی گئی اس پیغمبر کے اندر جو اللہ کا آخری رسول سبحان اور پھر اس نے اپنی وہ تمام تعلیمات بیان کر دی اپنی اس امت کے لیے جس کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اُخْرِجَتْ لِلنَّاس تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا اَنِ الْمُنْكَرْ کہ بہترین اُمت اَمْرِكَلْتْ لِيے ضروری ہے تاکہ آپ کسی ظالم کا پنجا مروڑ سکیں اور اس کی گردن دبا سکیں اور اس کو صلاحوں کے پیچھے لے جا کے کھڑا کر سکیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں کچھ اہل اقتدار رہے ہیں اور کچھ اہل معاملات اور اہل عبادات اور عوامی رو نواہی کرنے والے لوگ بھی رہے ہیں کچھ اچھی اور بری چیزیں بتانے والے رہے ہیں اور کچھ اچھی اور بری چیزوں سے نجات دلانے والے بھی رہے ہیں کچھ لوگ واض و نصیت سے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا دب دبے سے سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پسے زندہ کر کے سمجھتے ہیں یہ انسانی طبیعتی مزاج ہیں دو تین کے ساتھ تو آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس میں میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے لئے کامل رہنمائی ہے مکمل رہنمائی ہے اور قرآن مقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تخلیق انسانیت ہو گئی آدم کو اس کائنات میں بھیج دیا گیا یعنی آلہ ترین جنت اور پور سکون جگہ سے نیچے اس بستی میں بھیج دیا گیا تو پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن کہ میں تمہیں بھیج دو رہا ہوں مگر ساتھ ہی ساتھ کچھ نشاندے ہی کرنے والے اور کچھ بتانے والے لوگ بھی تمہارے اندر بھیجتا رہوں گا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَابِعَ ہُدَایا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون جنہوں نے میرے ان بتانے والوں کی اتباع کر لی اور ہدایت پہ آگے انہیں خوف سے بے خوف ہو جانا چاہیے انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے درجے کے لوگ ہیں کہ جو اتباع قبول کر لیتے ہیں اور ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں بے خوف کر دیے گیا ہے اور اس سے ذرا بلند تر درجے کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے فرمایا کہ وہ ارتقائی منازل تہہ کرتے میری رضا کی بلند ترین چوٹی پہ فائز ہو گئے اور میری رضا پہ راضی ہو گئے اور وہ وہ ہے کہ انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی حزن بھی نہیں ہوگا اتباع کرنے والے اور ہدایت کی راہوں پہ آ جانے والوں کے لیے بھی فرمایا اور فرمایا پہلی قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جب میرے بتانے والے آئے انہوں نے ان کی اتباع کی اور ان کی بات کو مان لیا ان کی بات کو مان لیا پروردگار کہتا ہے وہ بے خوف ہو جائیں میں ان کو نوازتا رہوں گا میں ان کو نوازتا رہوں گا میں ان کی ضروریات کا خیال رکھوں گا میں ان کی طرف متوجہ رہوں گا اور ایک وہ ایک وہ لوگ ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جوٹلا دیا وہ مسلسل اصحاب نار وہ مسلسل آگ میں جلتے رہیں گے وہ مسلسل کس میں جلتے رہیں گے آگ میں اور آگ کیا ایک آگ وہ ہوتی ہے جس کے شولے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کریں اس میں ہاتھ ڈالتے تو جل جاتا ہے ایک آگ وہ ہوتی ہے جو غیر محسوس طریقے سے جسم انسانی میں لگی رہتی ہے اس کا کوئی شولہ نہیں اٹھ رہا ہوتا اس کا کوئی شولہ نہیں اٹھ رہا ہوتا کہ فوری طور پہ اس میں وہ غیر محسوس سلو سلو جل رہی ہوتی ہے جس کو قرآن مقدس نے بیان بھی فرمایا وَعِلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِلْ لُمَذَتِلْ لِمَذَتْلْ لَزِي جَمْعَ مَالَمْ وَعَدْدَدَهْ یہ سبو ویل ہے ان لوگوں کے لئے ایک یہ آگ ویل جہنم کا ایک بدترین ٹھکانہ ایک مکروح ترین اور ترخ ترین جہنم وَیْلٌ لِكُلِّهُمَ ذَتِلْ لُمَ ذَتِنِ اللَّذِي جَمَعَ مَالَمْ وَعَدَّدَهُ وَیْلٌ ہے ان کے لیے کہ جو گن گن کے رکھتے ہیں دولت کو سرمائے کو مگر کسی بھوکے کی بھوک کا خیال انہیں نہیں ہوتا بے شک کسی بھوکے وَیْلٌ لِكُلِّهُمَ ذَتِلْ لُمَ ذَتِنِ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَخْسَبُ اَنَّ مَالَهُ أَحْلَتَهُ کیا یہ مال جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے جی فرمایا وَیْلٌ لِكُلِّهُمْ ذَتِلْ لُمَ ذَتِنِ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ فرمایا وہ ایک آگ ہے جو ان کے سینوں میں کیا کر رہی ہے تم کیا جانتے ہو کہ وہ حتمہ کیا ہے وہ ایک ایسی خیر محسوس آگ ہے جو ہم ایک حاسد کے سینے میں لگا دیتے حسد ایک آگ ہے جسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد وہ آگ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے ایک حسد کی آگ سینے میں جلتی رہتی ہے اور اس آگ کی سختی اتنی محلک ہے کہ چہرے کی بالکل شکل و شباحت کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے ہر حاسد کا چہرہ اتنا مکرو ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی ساری جاذبیت اور ساری کشش کھینچ لی جاتی ہے اور اس کی آنکھ سے چمک اس طرح ماند کر دی جاتی ہے مٹا دی جاتی ہے جیسے کسی ہیرے کے اوپر گرد و غبار ڈال دی جائے ہر حاسد برے چہرے والا اور مکرو ہوتا ہے تو ایک آگ یہ ہے جو حسد کی ہے وہ لگتی ہے اور یہاں فرمایا گیا وہ قذبو بے آیاتنا یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ہماری آیات کو جڑلاتے ہیں آیات کیا ہیں آیت کہتے ہیں کس چیز کو آیت کے اصل مانے اس نشانی کے ہیں یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رانمائی کرتی ہے یعنی وہ نشانی جو کسی چیز کی طرف کیا کرے رانمائی کرے اس کو کیا کہتے ہیں آیت اور اب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں یہ لفظ جو ہے یہ چار مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے آیت کتنے معانی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے چار معانی میں کبھی اس سے مراد محض علامت یا نشان ہے کہیں آثار کائنات کو اللہ کی نشانی کہا گیا یہ کائنات کے آثار یہ کیا ہیں یہ پہاڑ یہ درخت یہ چشمیں یہ چہچاہتے پرندے یہ کیا ہیں اللہ کی نشانی ہیں یہ آثار کائنات ہیں ان کو کبھی کیا کہا گیا نشانی نمبر ایک دوسری وہ موجزات جو اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا رہا ظہور دین کے لئے اظہار دین کے لئے اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے یعنی موجزات کا ظہور کیوں ہوتا ہے ظہور دین اعلیٰ کلمت اللہ اور خلا اللہ کی توحید کو اس کی صداقت کو ظاہر اور باہر کرنے کے لئے اور یہ یاد رکھ لیجئے نہ موجزہ نبی کی دسترس میں ہوتا ہے نہ قرامت ولی کی دسترس میں ہوتی ہے موجزہ اگر نبی خود دکھانا چاہے تو وہ اس پہ قادر نہیں ہوتا موجزہ قدرتِ الہی ہے جس کا ظہور انتہائی اس موقع پہ جب دین کی جب دین کی عظمت اس کی وقت اس کا دردبا اور اس کی صداقت گردالود ہونے لگے این اس وقت پر مردگارِ عالم اپنی اس قدرت کا ظہور کسی نبی سے کرتا ہے تو وہ موجزہ کہلاتی ہے اور کسی ولی سے کروائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے آپ سمجھ گئے میری بات یعنی وہ قدرت اور وہ طاقت جہاں مقابلہ آ گیا جیسے مہین الدین چشتی اجمیری اور ایک پرتوی جوگی کے درمیان ایک مقابلہ آ گیا جادو اور قرامت میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جادو اس کی خود ساختہ ایک طاقت اور ایک قوت ہوتی ہے جس سے وہ جادوگر خود متاثر نہیں ہوتا جو دیکھ رہا ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جادوگر خود اپنے جادو سے متاثر نہیں ہوتا لیکن نبی خود اپنے موجزے سے متاثر ہوتا ہے اپنے موجزے سے چونکہ وہ قدرت خداوندی ہوتی ہے وہ قدرت خداوندی نبی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اس کے مثال آپ کے سامنے قرآن بے شمار دے رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِهِ جَعْلَهُ تَقْمْ وَخَرَّ مُوسَىٰ سَائِقْا اللہ نے صفاتی تجلی کوئے تور پہ ڈالی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام آپ فرما رہے تھے بار بار کہ رب یارینی انزوری لئیک میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں پروردگار نے بارہا فرمایا موسیٰ لنطرانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ مظہر ہیں میری صفات کے اور طلب کر رہے ہو دیدار میری ذات کا دیکھنا میری ذات کو چاہتے ہو بردانشت آپ کے اندر صفات کی ہے مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جو میری ذات کا مظہر ہو مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جو میری ذات کا مظہر ہو ادھر جب تقاضہ زیارت ہوا تو فرمایا لنطرانی دیکھ نہیں سکتے چونکہ ایسی چیز آپ کہہ رہے ہیں جس کی بردانشت آپ کے اندر نہیں ہے بہرحال موسیٰ کلیم تھے آپ نے تقاضہ جاری رکھا پر بردگاری عالم نے فرما پھر برائے راست نہیں دیکھا جا سکتا آپ مان لے نا موسیٰ برائے راست نہیں دیکھا جا سکتا آپ تسلیم کر لینا مگر زد کرتے ہیں آپ تو پھر ایسا کرو جس پہاڑ پہ کھڑے ہیں آپ وہ ستر لوگوں کو جو ساتھ لے کر گئے تھے چونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ کلیم یہ کیا ہر ایک آ جاتا ہے اور اس بین دیکھیں خدا کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے اس کی توحید کی بات کر رہا ہے کوئی کہتا ہے ستارے اس کے ہیں کوئی کہتا ہے چاند اس کا ہے کوئی کہتا ہے پہاڑ اس کے ہیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی نہ ہو لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا آخر موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں قوم نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اب موسیٰ کلیم اللہ بھی یہاں تین چیزیں جمع ہو گئے ایک یہ تھی کہ سوال کر لیا تھا ذات کے دیکھنے کا اور خود موسیٰ کلیم مظہر تھے صفات کے اور پھر جو ستر ساتھ گئے تھے ان کے وہ مظہر صفات کے بھی نہیں تھے وہ مظاہر تھے اسما کے وہ کیا تھے مظاہر تھے اسما کے مظاہر کے لیے صفات کی تجلی برداشت کرنا نہ ممکنات میں سے ہوتا ہے اور ذات کے صفات کے مظہر کے لیے ذات کی تجلی کا وجود اور ظہور ممکن نہیں ہوتا پہاڑ درخت وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کائنات میں یہ اللہ کی فعل کی مظاہر ہیں یہ اللہ کے کیا ہے افعال کی مظاہر ہیں انسان جو ذرہ بلند تر ہیں جن کا شعور ذرہ بلند ہے وہ اللہ کے اسما کے مظاہر ہیں اور اس سے ذرہ بلند تر لوگ انبیاء کرام اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں اور موسیٰ قلیم اللہ السلام نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے ساتھ یہ گئے بھی گئے سارے کے سارے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ تَكَّمْ وَخَرَّ مُوسیٰ سَائِقَا تجلی اللہ کی صفاتی تجلی کوہِ تُور پہ پڑی قرآن کہتا ہے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پہاڑ پھٹ گیا پہاڑ مظہر تھا صفت کا اس کے ٹکڑے ہو گئے اس کے کیا ہو گئے ٹکڑے ہو گئے ستر آدمی جو ساتھ گئے تھے پہاڑ مظہر تھا فیل کا ٹوٹ کے وزہ رزہ ہو گیا ستر جو ساتھ گئے تھے وہ مظہر تھے اسما کے جل کے راک ہو گئے جل کے کیا ہو گئے راک ہو گئے موسیٰ کلیم بے ہوش ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کیا ہو گئے بے ہوش ہو گئے بات کی الگ تفصیل ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں کہا مگر میں جو بات اپنے اس سے کرتا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور ادھر سمدنا فتدال فقانا کعبہ قوسین او ادنا یہاں یہ مقام ہوتا ہے قرب کی حدیں ختم ہو گئی اور پھر دیکھا پروردگاری عالم کو قرآن کہتا ہے آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو تصدیق کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اس کو بھی آیات کہا گیا ہے کیا ہے یہ آیت موجزہ کیا ہے یہ بھی آیتم من آیات اللہ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ایک موجزات یہ ہیں جو توتے فال نکالنے والے دکھاتے ہیں محلے میں درجن ڈیر درجن ہزار پانچ سو دو زار کی آبادی میں ڈیر دو درجن غوث اور کتب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جی عزتیں بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں انسانیت کی دولت بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں مال بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں دیکھو تو کسی طرح بھی شیطان کی آخری بطرین شکل سے کم نہیں ہوتی مگر انسان کی ضعیف الاتقادی اور جہالت نے اس طرح پلستر بگاڑ دیا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور بتانے والے بھی اللہ کی بات نہیں بتاتے وہ پیر صاحب کی کرمات بتاتے وہ پیر صاحب کی کیا بتاتے ہیں قرامات ایک قرامت وہ ہے جو مہین الدین کے ہاتھ سے سادر ہوتی ہے وہ قرامت وہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار مہین الدین کی زبان سے بھی کرتا ہے اور ہاتھ سے بھی کرتا ہے اللہ کو جب بولنا ہوتا ہے جب کلام کرنا ہوتا ہے تو اپنے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے بولتا ہے جب حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہو جائے تو شدید ترین بد ترین اور گمرہ ترین شخص مرزا غلام آمد قادیانی کے سامنے محر علی کی شاہ کی زبان سے بولتا ہے یہ قرامت ہے یہ قرامات ہے کہ خود خدا ان کی زبانوں سے گویا ہو جاتا ہے یہ موجزہ ہے موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اور یہ موجزہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو بڑی واضح سے میں ہمیشہ یہ بات بتاتا رہتا ہوں کوئی انسان نبی ہو یا ولی رسول ہو وہ اپنی طرف سے کچھ بھی کر کے دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ یاد رکھئے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی کر کے دکھانے کے قابل نہیں ہے اس سے جو بھی ظہور ہوتا ہے اور جو بھی اس سے ظاہر اور صادر ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو ہر غیر سے پاک کر کے اتنا چمکا لیا ہوتا ہے کہ تجلیت الہی کا مرکز اس کی زبان اور اس کا سینہ بن جاتی ہے یہ داد اس کی دی جا سکتی ہے یہ داد اس ولی کامل کی دی جاتی ہے جو ہم دیتے ہیں مگر ہم کسی کو خدا نہیں کہتے ہیں ہم کسی کو خدا نہیں کہتے ہیں خدائی اختیارات خدا کے پاس ہیں اللہ جب چاہتا ہے وہ اپنے اس بندے سے جس نے اپنا دل ہر غیر سے کیا کر لیا ہے اور غیر میں بدترین چیزیں دو ہوتی ہیں جو انسانی پرسنیلٹی کو مسخ کر دیتی ہیں وہ غیر میں دو چیزیں کیا چیز ہوتی ہیں ایک ہوا جی اور دوسری چیز جو انتہی بدترین ہے وہ ریا ہے وہ کیا ہے ہوا ایک حوص جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوا اگر روخ خواہشات کی طرف پھیر لے تو بدکاریوں کا روخ کرتی ہے شہوات کی طرف پھیر لے تو بدکاریوں کا روخ کرتی ہے پھر کسی ماں بین بیٹی کی عزت کو وہ شخص نہیں دیکھتا اور اگر وہ خواہشات کی طرف پھر جائے پھر مال چاہے حلال کا ہو یا حرام کا ہو کسی کا بھی ہو اور کئی سے بھی اس کی دسترس میں آ جائے وہ اس کو چھینے بغیر نہیں رہتا ہوا کا غلبہ جب ظاہر ہوتا ہے شہوات کی طرف روخ کرتا ہے یا خواہشات کی طرف روخ کرتا ہے شہوات کی طرف روخ کرے تو عزت پامال ہونا شروع ہوتی ہے اور خواہشات کی طرف روخ کرے تو پوری دنیا کی دولت چھین کر بھی اس کا جہنمی پیٹ نہیں برتا لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتا ہے جائز اور ناجائز کہ کوئی تمیز اس کے سامنے نہیں ہوتی اور حلال و حرام کے زاویے اس کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں یہ پروردگار نے فرمایا آیات تو قرآن پاک نے یہ لفظ آیت کتنے معنی میں استعمال ہوا چار معنی میں چار مختلف معنی میں استعمال ہوا ایک محض علامت یا نشانی ہے اور دوسرا آثار کائنات کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا اور موجزات کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا جس طرح آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آیت ہے تو ایک آیت یہ اس معنی میں استعمال ہوئی ہے اور ایک آیت وہ اس معنی میں استعمال ہوئی ہے موجزات بھی دراصل اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں یعنی خالق کے یہ لوگ نمائندے ہیں اور کہیں قرآن مجید کے فکروں کو بھی آیات کہا گیا جیسے ایک جملہ ہے ہم کہتے ہیں ایک آیت ہے اس کو بھی کیا کہا گیا آیت ہے یہ نشانی ہے تو عبادت کے سیاق و سباق سے بہ آسانی ہر جگہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے کیا معنی ہو سکتے یہ قرآن مقدس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ کہیں آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی کیا ہے اب یہاں پہ ہم قرآن پاک نے اشارت فرمایا کہ میں بیج دوں گا تمہیں زمین کے اندر فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ میری طرف سے کوئی ہدایت دینے والا آیا تو تمہیں کیا کرنا ہوگا فرمایا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَامَنْ تَابِعَا ہُدَایَا جس نے ان کی اتباع کر لی وہ ہدایت پا جائے گا اور جب وہ ہدایت پا جائے تو فَلَا خُوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہر گناہگار خوفزدہ ہوتا ہے ہر گناہگار کیا ہوتا ہے خوفزدہ ہوتا ہے اور ہر خوفزدہ انسان کا چہرہ اسی خوفزدگی کی کیفیت اور شکل و صورت اختیار کرتا رہتا ہے اس خوفزدگی کے ڈیزائن میں ڈلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی خوفناکی موت کے وقت مکمل ہوتی ہے اس لیے اور ہر وہ شخص جو نیکی کا حسن کا سخابت کا پیار کا محبت کا مجسمہ ہوتا ہے اس کا چہرہ اس ڈیزائن میں ڈلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ڈیزائن اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے پروردگاری عالم اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست مرد مومن کی ہم نشانی تمہیں بتا دیتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ خوشی اور مسررت اور تبسم پھیلنے لگتی ہے کیوں کہ اس کا ڈیزائن مکمل ہو گیا اس کا وہ ڈیزائن نیکیوں کا مکمل ہو گیا اور ایک صورت نکر کے سامنے آئی اور ہر ظالم صفاق قاتل کا چہرہ مرتے وقت اس ڈیزائن میں ڈھل جاتا ہے جس ڈیزائن میں اس کی ترتیب پا رہی ہوتی ہے تو سو لوگو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا ہمارے لئے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمیں چاہیے ہیں کہ ہم ہر سوال تلاش کریں قرآن کے اندر اور قرآن تشریح کرتا ہے اپنے ہر ایک سوال کی دوسرے مقام پہ قرآن اپنے بات جو نہیں سمجھاتا تمہیں کوئی آیت اگر پڑتے چلے جائیے کسی اگلی آیت میں اس پیشلی بات کی تفسیر کر دی گئی ہوگی پھر اگر وہاں پہ یہ سبجھ نہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تفسیر کرنے والے ہیں آپ کی ساری حدیث اس قرآن کی تفسیر ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زندگی ہے اس زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے ہمارے اندر انتہائی خرابیاں ہو گئی ہیں ہم اوپر سے لے کر نیچے تک انتہائی وحشت زدہ ہے انتہائی خوف زدہ ہے کہیں خیر ملکی طاقتوں کا ہمارے اوپر شر دوڑنے کا خوف سامراجی طاقتوں کا ہم پہ پیس دینے کا خوف یہ شکر کیجئے اور خوشی منائیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ورنہ میرے اور تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے میرے اور آپ کے بس کی بات یہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں جو باطل ظالمانہ سامراجی اور استعماری طاقتوں کو لوہ کے چنے چپا رہے ہیں پر نہ میں اور آپ پر ہمارا ماحول اس قدر بزدی لانا ہو چکا ہوا ہے کہ بدی کی تصویر بن چکے ہوئے ہم کردار انتہائی مکرو ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے کوئی ایک ایسی نیکی شام کو یاد کر لیا کرو جس طرح یاد کر کے کھانا کھاتی ہو جس طرح یاد کر کے پانی پیتی ہو جس طرح یاد کر کے اپنے دوسرے کام کرتے ہو اسی طرح شام کو یاد کر لیا کرو کہ آج نیکی کی رہوں پہ کتنی بار میں گیا ہو ہر شام احتساب کا تقاضہ کرتی ہے شمار کرو نیکی کی رہوں پہ کتنا گیا سالحیت کی رہوں پہ کتنا گیا لوٹ مار فس فجور دنگا فساد گالی گلوج غیبق غرور یہ کتنا ہے میرے پلڑے میں آج دن کا تو شام کو خود پتہ چل جائے گا کہ تو کس را پہ جا رہا ہے من عرف نفسہو فقد عرف رباہو تو شام کو خود اپنے گریبان میں جانک کے دیکھ لینا کہ آج کے دن کے اندر میں نے کیا کیا آج کے دن میں میں نے اللہ کی طرف رجوع کتنی دیر میں کیا ہے آج کے دن میں میں نے کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے اوہ اللہ کی مخلوق ہم سراسر غافل ہو گئے ہم سراسر غفلت کے اندر سلے گئے ہم نے جدر جانا تھا ان راہوں پہ نہیں جا رہے اور جدر سے موڑتے رہے ایک لاکھ چو بیس ہزار پیغمبر ادھر دوڑ کے جا رہے ہیں ان راہوں پہ ہم بڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو آپ غور سے سنیں اور دیکھیں مثلا ملتے تو ہم ہر روز ایک دوسرے کو ہیں سب لوگ دوستہ باب اپنی سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ملتے اگر ہم ذہن میں رکھ کے اس طرح ملیں جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ایک تو ملاقات کے وقت آقائے دو جہاں یاد بھی رہے ہیں اللہ اللہ سبحانہ اور وہ ذہن میں موجود بھی رہے ہیں اور اللہ بصیر بھی ہو تو پھر انداز تقلم انتہائی سنجیدہ انتہائی شستہ اور انتہائی بہترین ہو جائے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سنو ہم اسلام سے مسلمان بنتے ہیں نا مسلمان ہم کس چیز سے بنتے ہیں اسلام سے میں پہلے بھی کئی بار بتاتا رہتا ہوں اور بتا چکا ہوں ہماری کچھ ظاہری چیزیں ہیں جن سے ہم مسلمان ہیں کچھ ظاہر میں چیزیں ہیں جن سے ہم کیا ہیں اور وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلی امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے مل اسلام فرما اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو شہادت دو اشہدو اللہ الہ کلمہ طیب نماز روزہ حج زقاة جی کلمہ طیبہ نماز روزہ حج جو زقاة تو فرما یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں جن سے اسلام ظہور میں آتا ہے جن سے اسلام کا کیا ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے اب جس انسان سے ان چیزوں کا ظہور ہوگا وہ مسلمان ہوگا وہ کیا ہوگا مسلمان ہوگا یعنی مسلمان ہونے سے کیا مطلب کہ ایک دوسرے کا خون بہانہ کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا تسلیم کر لی جائے گا میں نے ارز کر دیا تھا کہ مریں گے تو آپ کا ہمارا جنازہ پڑا جائے گا دویا دھایا جائے گا مسلمانوں کا کوئی قبرستان ہو تو اس میں کیا کیا جائے گا دفن کیا جائے گا یہ بینیفٹ آپ کو اسلام کے اندر ملیں گے مرنے کے بعد اور دنیا میں اسلامی سوسائٹی کے اندر آپ کے لیے سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا یہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا ایک ہے جھوٹ نہ بولنا ایک ہے سچ کہنا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جھوٹ نہ بولنے سے تمہارا سر کوئی نہیں اتارے گا مگر سچ کہنے سے تمہاری گردن اڑائی بھی جا سکتی ہے ان دونوں میں بڑا زمین و آسمان کا کیا ہے فرق ہے اگر ان کو ڈیپ لی آپ دیکھیں گے غور سے آپ دیکھیں گے ہر صداقت کے پیکر کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا جاتا ہے اور اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کسی اور کو تو کوئی بھی نقصان اور نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوگا تو معلوم کیا ہوا نیک یہ دو ہیں ایک جھوٹ نہ بولنا اور ایک سچ کہنا جھوٹ نہ بولنا الگ درجہ ہے اور سچ کہنا الگ درجہ ہے جھوٹ نہ بولنے سے تم مسلمان ہے مگر سچ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے سے تم مومن ظاہر ہوگا تم کیا بنے گا مومن چونکہ بے خوف ہو جائے گا تو ہر غلط کو غلط کہے گا تو پھر تجھے ظاہر تیرا ظاہور کس چیز میں ہوگا اور اگر ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولنے پہ تیری گردن اتار دی جائے گی اور پھر بھی نیزے پہ بھی تو قرآن پڑھے گا تو مومن سے بھی بلند ہو کر محسن بن جائے گا اور پھر حسین کہلائے گا پھر حسین کہلائے گا وہ ایک درجہ محسنین کا ہے ایک درجہ مومنین کا ہے اور ایک درجہ مسلمین کا ہے مسلمین سے بینیفٹ مل جاتے ہیں فائدہ مل جاتا ہے آپ کو مارے گا کوئی نہیں پیٹے گا کوئی نہیں اگر کوئی مارے پیٹے گا شور پڑ جائے گا مسلمان تھا کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا یہ ظاہرِ اسلام ہے اسلام سے تو امن میں آ جائے گا سواللہ اور مومن بننے کے بعد تو ارتکاب آ جائے گا اور محسن بننے کے بعد تو خدا کے قرب کی ان حدوں میں دخل ہو جائے گا کہ خدا پکار اٹھے گا مناد علی ولی فقد آزنتہو بالحرب جو میرے اس دوست کو چھیڑے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا آپ کو سمجھ آئی بات یہ میرا دوست ہے جو میرے اس دوست سے لڑائی کرے گا میں اس سے لڑوں گا میں اس سے کیا کروں گا تو فرق ہوا نا جو مسلمان بھی نہیں صرف آدمی ہے آدمی سے مسلمان بننا را میٹیریل سے ایک اس نام میں شامل ہو جانا پھر سنو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمائے فرمائیں ان رجلن سعلن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلن سعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایل اسلام خیر فرمایا ارش کیا اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کیا ہے سب سے بہتر اسلام کیا ہے سوال کرنے والا کون ہے حضرت عبداللہ بن عامل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کیا ہے قال ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور جب دو آپس میں ملے تقرہ السلام چاہے آپس میں پہچان اور جان ہو یا نہ ہو مگر ایک دوسرے کو سلام کہنا اور بھونگوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام ہے یہ بہترین کیا ہے اسلام ہے ذرہ دیکھئے بھونگوں کو کھانا کھلانا کیا ہے اسلام اور بھونگوں سے کھانا چھیننا کیا ہے یہ فتوہ تو میں نہیں دے سکتا چونکہ اور مفتی بہت ہیں دینے والا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کس طرح بندہ نہیں جاسے قال یہ دیکھی ایل اسلام خیر عرض کیا اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کیا ہے تو کیا خوبصورت بات ہو اگر ہم ایک دن میں اپنی توفیق کے مطابق اپنے کسی دوست کو اپنے کسی عزیز کو اپنے کسی پڑوسی کو کھانا کھلا لیں کتنی بہترین بات ہوگی اور جب چلتے ہوئے ہم جا رہے ہوں ہم سلام کریں السلام علیکم ہم یہ جانتے ہیں مگر ہم سلام ایک رواج ہو گیا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے سلام کے برے کہتے ہیں کیا حال ہے جناب یعنی جو کہا گیا وہ نہیں کرنا یہ پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں جناب مزاجِ عالی طبیعت شریف کیسی ہے لیکن فرما سلام کرو سلام کرنے کے لئے کیا ہے جسے پہچانتے اس کو بھی کرو اور جس کو نہیں پہچانتے سلام ایک ایسی دعا ہے گویا جس کو تم سلام کرتے ہو اور وہ تمہیں وَعَلِكُمُ السَّلَمُ کہتا ہے جی وہ تمہیں وَعَلِكُمُ السَّلَمُ کہتا ہے یہ تم اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہو وہ تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے گویا تم دونوں ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت اور عبرو اب ایک کی دوسرے کے نزدیک اور اس کی اس کے نزدیک ایک دوسرے پہ حرام ہو گئی ہے یہ دعایہ جملہ اور اندر کا ظہور بھی ہے ملکہ السلام کا کیا مطلب ہے جس طرح تم مجھ سے محفوظ ہو اسی طرح میں تم سے بھی محفوظ ہو گیا ہوں اب میں بہت سرے یہ سلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سلام کرنا چاہیے اور اس لیے سلام کے ساتھ آقا عدو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک وہ بھی سنتے چلے جائیے فرما احسان اخلاص سے تعلق رکھتا ہے احسان کا تعلق کسے ہے اخلاص سے اور اخلاص کیا ہے اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عامال کے اندر نہ ریاکاری ہو اور نہ نفاق ہو جس شخص کے عامال کے اندر نہ ریاکاری ہے نہ نفاق ہے وہ مخلص ہے اور جو مخلص ہے اس کے اندر اخلاص ہے اور جس کے اندر اخلاص ہے اسی کی دعا رب قبول کرتا ہے اور اسے مستجاب الدعوات بناتا ہے اب فرمایا لا يدخل الجنہ حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ اور اس وقت تک تمہارا ایمان مومن نہیں ہو سکتے تم اس وقت تک جب تک حتی تحابو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے یہ کون فرما رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ دنیا کی کوئی باطل طاقت تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی جب تک تم نبی سے جڑے ہوئے ہو اور جب تم نبی سے کٹو گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کیا چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی تمہیں کاٹنے لگ جائیں گے جس طرح کاٹ رہے ہیں جی جس طرح کیا کر رہے ہیں یہ ڈینگی اور دوسرے اور تیسرے کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر یہ اللہ کے لشکریں یہ اللہ نے رکھے ہوئے جب چاہتا ہے چڑھا دیتا ہے آپ نے قوموں کو دیکھا نہیں کسی کو جون کا عذاب دیا کسی کو پسو کا عذاب دیا کسی کو منڈکوں کا عذاب دیا دیکھتے نہیں آپ پیچھے کسی پہ ٹڈی دل چھوڑ دی اور فصلیں تباہ کر دی یہ وہی ایک چیز ہے ظالموں تم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہو تمہاری زبانیں اس قدر ناہنجار ہیں کہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ بھی نہیں تمہارے اندر احترام ایک دوسرے کا تمہاری زبانوں سے بھی بلکل گیا ہے اور اس کو کہتے ہو سیاست سفاقیت کا نام تم نے سیاست رکھ شوڑا ہے جھوٹ بیمانی دغہ بازی اور مکاری تمہارے نزدیک سیاست ہے چور بازاری لوٹ مار تمہارے نزدیک سیاست ہے اگر یہ سیاست ہے تو اس سیاست پہ تو اللہ بھی لانت بیج رہا ہے اور اس کے رسول بھی لانت بیج رہے محبت کا نام سیاست ہے خدمت کا نام سیاست ہے عدب کا نام سیاست ہے احترام کا نام سیاست ہے ریسپیکٹ کا نام سیاست ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام سیاست ہے پیاسوں کو سہراب کرنے کا نام سیاست ہے جائلوں کو علم سکھانے کا نام سیاست ہے ملکوں کے اندر امن قائم کرنے کا نام سیاست ہے انسانی سیاست تو یہ ہے اگر یہ تم کرنے لگ جاؤ تو لوگ تمہیں ڈھونڈ لونڈ کے لائیں گے کہ آؤ ہمارے پاس رب جو تم سیاستیں کر رہے ہو ان سیاستوں کے لئے تو لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ملیں اور کچھے چوبانے اور تمہیں اپنی سیفٹی کے لئے کھروڑا گربہا ڈالر لگانے پڑتے ہیں کہ ہم کسی کو نظر نہ آ جائیں ہم کسی کو مل نہ جائیں سیاست یہ ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی زبانوں کو سمالو اے اہل سیاست کہ تمہاری زبانیں نفرت کے سوا کچھ نہیں بیج رہی زبانوں کو پیار اور محبت سے شناسہ کرو عدب اور اترام آپس میں لاؤ ریسپیکٹ لاؤ ایک دوسرے کو تسلیم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تدخل الجنہ حتی تومنو ولا تومنو حتی تحابو تم اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں فرشتے نہیں غلطیاں کرتے فرشتوں سے کوئی غلطیاں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور خطائیں اور غلطیاں کرنے والوں بہترین خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو تسلیم کر لو غلطی تسلیم کرنے والا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اور غلطی پہ غلطی کیے بھی جائے اور اس پہ ملمہ کاری کا غازہ چڑھاتا جائے وہ انتہائی غلیظ انسان ہوتا ہے رسول اللہ نے فرما بلا تو میں نحت تحاب اے اہل پاکستان تم اہل سیاست ہو یا اہل ریاست ہو یا اہل علم ہو یا عوام ہو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایک دوسرے کا اترام کرو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو تاکہ تمہاری محبت وراست میں منتقل ہو تمہارے بچوں کی زبان بھی میٹھی ہو جائے ان کی زبان بھی عدب اور اترام والی ہو جائے اور وراست میں کچھ چھوڑ جاؤ محبت اور عدب اور اترام ورنہ جس طرح میڈیا پہ تم چلاتے اور چیختے ہو اس قدر انتہائی گنونی زبانیں استعمال کرتے ہو یہ انتہائی خطرناک ہے ہماری سوسائٹی کے لیے یہ سماج دشمنی ہے یہ کیا ہے سماج دشمنی ہے کہ چلا چلا کے تم ایک دوسرے کی ستیہ ناس کرتے ہو یہ سماج دشمنی ہے اور اس سے انسانیت اور بچے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہیں میڈیا پہ جب آؤ انسانی اقدار کے ساتھ بولو انسانی قدروں کے ساتھ بولو تمہاری زبانوں میں مٹھاس ہونی چاہیے تمہاری زبانوں میں عدب ہونا چاہیے تمہاری زبانوں میں ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے جو کچھ چوریاں تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں پتا ہے وہ میڈیا پہ نہیں پھولو وہ اندر ہی ایک دوسرے سے بات کر کے باہر نکالو تاکہ پوری قوم ڈاکو نہ بن جائے جو کچھ تم کرتے ہو وہ خود گنو اور اندر گنو باہر مت گنو اس کو یہ معلوم ہے پوری انسانیت اور پوری قوم کہ ہمام میں تم سب ننگے ہو صفاقیت کہ کوئی وہ حد نہیں جو تم چھونا چکے ہو مگر یہ جو کچھ بھی گند کرتے ہو آپس میں بیٹھ کے کرو میڈیا پہ تم پیار شہاؤ گفتگو کرو تاکہ پاکستانی قوم امن میں آئے تحمل ان کے اندر پیدا ہو برداشت اس کے اندر پیدا ہو عزت ان کے اندر پیدا ہو یہاں جو زیادہ چلانے وارا ہو اس کو لے آیا جاتا ہے میڈیا پہ تاکہ چلوارے ہوں تارے سب قوم کی اس لیے فرمایا وَلَا تُمِنُوْ حَتَّ تَحَابُ تمہیں اماندار نہیں ہو سکتے جب تاک آپس میں محبت میں گزارش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اہلِ سیاست سے بھی اور اہلِ دین سے بھی کہ اپنی زبانوں پہ انتہائی شفافیت لے کے آؤ انتہائی پیار لے کے آؤ انتہائی تمدن اور تہذیب لے کے آؤ تاکہ کسی تہذیب یافتہ قوموں کے فرد لگو اور قوموں کے چشم و چراح لگو اور قومیں تمہارے بولنے کے انداز کو دیکھ کر تم پہ قربان ہو جائیں اس لیے ریسپیکٹ سے کہتا ہوں میں یہ ورنہ مجھے اس پہ تفسرہ کرنے کے ضرورت نہیں میں خدای عقام سناتا ہوں مخلوق کو اور فرمائی بلاغ کرو وَمَا عَلَيْنَيْ لِلْبَلَا ہمارا کام پہنچانا ہے کوئی سنے یا نہ سنے ہمیں گردن پکڑنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہمیں بتاتے چلے جاؤ فرمایا رسول اللہ نے فرماسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں اللہ غنی اذا فعلتو مو ہو اللہ غنی تحاببتم یعنی پہلا جملہ تو یہ تھا کہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے وہ چیز میں بتا رہا ہو جس کے کرنے سے تمہارے درمیان کیا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے آقا عیدوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما افش السلام بینکم باہر جب نکلو تو جس سے بھی ملو اس کو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کہ تم پہ سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی ہو کتنی تین دعائیں جب یہاں پہ ہر فرد دوسرے کو دے گا یہ کروڑ ہا سلام اوپر چڑھیں گے اللہ کی سرزمین کے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیجے سے امن و سلامتی کرتے کر اوپر آ رہے ہیں لوگوں سلام کیا کرو ایک دوسرے کو حضور نے فرما کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے تب بھی سلام کیا کرو دعا ہے یہ اور جواب میں اس کی دعا لیا کرو وہ کہے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَا اور دوسری ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت چاہوں آقائے دو جہاں جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ الْمُؤْمِنُو بِالْتَعَانِ وَلَلْلْعَانِ وَلَلْفَوَاحِش وَلَلْفَوَاحِش وَلَلْبَزِع ارشاد فرما تانے ایک دوسرے کو دینے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا لانت ایک دوسرے پہ کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا بد اخلاق بھی مومن یہ دیکھئے حضور فرما رہے ہیں بد اخلاق مومن نہیں ہو سکتا اور پھر فرما فاش گوئی کرنے والا بھی مومن آپ دیکھئے کثیر تعداد میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ گالی دے کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہ فاش گوئی مومن کو زیبا نہیں دیتی سو میرے دوستو اللہ تم پہ رحم کرے اور مجھ پہ بھی اللہ آپ کو بھی بخشے اور مجھے بھی آپ کے ماں باپ بہن بائیوں کو بھی بخشے اور مجھے میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی بخشے اللہ تمام آل پاکستان پر رحم فرمائے سو جو میں نے آج آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں یہ قابل غور ہیں یہ قابل غور ہیں تاکہ ہمارا گھر بھی امن میں رہے ہمارا ملک بھی امن میں رہے انسانیت بھی امن میں ہو ہماری زبان بھی انتہائی پیار سے نکلے اور بہت پیار سے ہمیں سیاستانوں سے بھی گزارش اور ریکویسٹ کروں گا بہت برے لگتے ہو جب چلاتے ہو بہت برے لگتے ہو جب چیختے ہو بہت برے لگتے ہو جب ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے ہو اور چھے چھے ساتھ ساتھ بول رہے ہوتے ہو بہت برے لگتے ہو ٹی وی پہ چلانا تمہارا اور شیخنا انتہائی برا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو ایک دوسرے پہ بری کیچڑ اچھارتے ہو محذب قوموں کے محذب معاشروں کے محذب انسانوں کے یہ رویے نہیں ہوتے اور قوم کو متنفر کر رہے ہو تم لڑا کے بھیڑیوں کی روحیں تمہارے اندر نہیں گسنی چاہیے تمہارے اندر انسانوں کی روحیں ہونی چاہیے میڈیا پہ میری ڈیک ویسٹ ہے میڈیا پہ کہ ٹھیک ہے شور شرابہ ڈالے رکھو ننگے کرتے جاؤ ان کو چونکہ بڑا ساٹھ با سٹھ سال یہ لپیٹے ہوئے تھے گندگی کے اندر اب بگاؤ ان کو ننگا کرو مگر احترام کے ساتھ کر عزت کے ساتھ اور پھر انسانیت کو لوگوں بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں بہت برا اثر پڑتا ہے کتنا ہی آپ بتائیں بچوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپ آرام سے بولیں وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میجے لیڈ کرنے والا کس طرح بول رہا ہے وہ بھی اسی لحظے میں بولتا ہے انتہائی تہذیب ہماری ان خلیظ اور بد زبان سیاست دانوں کی وجہ سے پوری سماجی معاشرتی زبانیں ختم ہو گئی غلیظ ہو گئی ہیں گندی ہو گئی ہیں بہت بری طرح چلاتے ہیں بہت بری طرح چیختے ہیں بہت بد زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں میں مضمت تو نہیں کرتا مگر نصیت کرتا ہوں جی کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا ہی کہہ نصیت کرتا ہوں کہ بچے کہتے ہیں کہ اب وہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیا لڑائی کیوں دکھا رہا ہے یہ کوئی اور کام کیوں نہیں دکھا رہا یہ کسی اور کے اوپر تو میڈیا سے بھی گزارش ہے ہم بھی میڈیا یہ بھی میڈیا ہے ساٹھ پچاس سال ہوگے مجھے بھی اسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مگر کسی پہ ہم نے کیچڑ کبھی نہیں اچھا لیا اور کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی اور کسی کی مضمت بھی اس طرح نہیں کی نصیت کرنا ہمارا کام ہے تاکہ ہم نصیت کرتے رہے اور نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے میرے دوستو صرف اتنی سی بات ہے کہ زبانوں کو پیار سے استعمال کرو محبت سے رہو پیار سے رہو اور اپنے بچوں کے انتر محبت اور پیار ٹرانسفر کرو میرا اللہ آپ کا بھی حامی ہو اور میرا بھی آپ کا بھی ناصر ہو اور میرا بھی ناصر محبت زبانوں کو پیار ٹرانسفر کرو